پردیس میں جیلے منانے گوڑنا کرتا ہوں اندیس میں جیلے منانے کے قرآن پردیس میں کل پچا جیلے ہیں مکی منتری اشوک گیلوت نے جس طرح کل گوشنا کی ہے کل انیس نئے جیلے تین سمبھاگ اور اس کے ساتھ ہی چناؤی شنکھنات کر دیا ہے پچیس سال سے پرمپرا بنی ہوئے کہ پانچ سال بعد راج بدل جاتا ہے ریواز بھی بدل جاتا ہے لیکن اس بار راج و ریواز بدلنے کے لیے پرتیاشت ماسٹر سٹرک کھلا گیا ہے تو مکی منتری اشوک گیلوت نے پچھتر سال میں ایک ساتھ انیس نئے جیلے بنانے کا ریکارڈ بنا دیا ہے اور ویدان سبھا چناؤں سے پہلے سی ایم نے بڑا سٹرک کھلا جس کا توڑ فلال وپکش ڈھونڈ رہا ہے اور پرتیان نیتاؤں کے پاس بھی اس کی تیاری چلی ہے انہوں نے ویدان سبھا میں برم ماسٹر چلاتے ہوئے راجستان میں انیس نئے جیلوں کی گھوشنا کر دی ہے خاص بات یہ ہے کہ ان انیس جیلوں میں سے عدیکانش وہ جیلے ہوں گے جن کے لیے وہاں کے ویدھائک لگاتار راجسرکار سے مانگ کرے تھے تو جیلوں کی گھوشنا کے دوران جیپور اور جودپور کو بھی دو الگ لگ جیلوں میں باٹا گیا ہے ساتھی سی ایم گیلوت نے پردیش میں تین نئے سنبھاگ بنایا جانے کی بھی گھوشنا کی ہے تو سی ایم کی گھوشنا کے انصار شریگنگانگر کے انوگگڑ بادویر کے بالوترہ اجمیر کے بیعور بھرتپور کے ڈیگ ناغور کے ڈیڑوانا جیپور دکشن سوائی مادوپور کے گنگاپور سٹی جودپور پششم اجمیر کے کےکڑی الور کے غیرتل سیکر کے نیمکہ تھانا جودپور کے فلو دی جالور کے سانچور اور بھیلوڑا کے شاہ پورا کو نیے زلے کے طور پر بنایا گیا ہے تو سی ایم کی گھوشنا کے بعد پردیش میں جلو کی سنکھیا پچاس ہو گئی ہے تو وہیں سی ایم گیلوت نے سیکر بازوڑا اور پالی کو سمبھاگ بنائے جانے کی بھی گھوشنا کی ہے جس کے بعد سمبھاگوں کی سنکھیا دس پہنچ گئی ہے ایسے میں اب سی ایم کی گھوشنا سے پردیش کا بھوگول اور راجنیتک سامی کرن دونوں بدل گئے ہیں تو سی ایم کی گھوشنا کا کیا آثر ہوگا یہ تو بھوشے کے گھر میں ہے لیکن اس کا فائدہ کانگریس کو چناؤں میں ضرور ملے گا تو سی ایم گیلوت کی سوگات پر ہی آج ہم چرچہ کریں گے اور اس چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ دو خاص میمان بھی جوڑے ہوئے ہیں بھارتی جانتہ پارٹی سے ورشت نیتا منیج جی پارک ہمارے ساتھ ہیں اور بھارت جی میگوال کانگریس کی طرف سے پرتنیدیت ہو کریں گے ان سے ہم چرچہ کریں گے اس کے ساتھ ہی پورے پردیش میں الگ الگ بیورو سے بھی باتشیت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جانتہ کی بھی نبز ٹٹولی جائے ان اس فیصلے کے بعد تو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کیا ٹپنی ہے اس فیصلے کے بعد منیج جی آپ سے جانا چاہیں گے وکرم جی بات یہ قصہ سناتے ہیں سب چرچہ ہو رہی ہے وہ یہ کہ جب مرنہ صنی وقتی بیٹ پہ تھا ڈیت بیٹ پہ اپنے پتروں کو بلائیا کہ میرا انتیم شن آ گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب میں جیون میں آپ سب میری سمپتی سب مالک آپ ہو گئے ہو تو میں کچھ پرنے کرنا چاہتا ہوں بچوں نے کہا آپ بولی ہے پتا جی انہوں نے کہا پچاس لاکھ روپے گوشالہ کو گو دان میں دے دینا پچاس لاکھ گام والی گوشالہ کو دے دینا پچاس لاکھ جو اپنا بہا جی جہاں رہتی تھی وہاں پہ گوشالہ ہے اس کو دے دینا تو میری آتوا کو شانتی ملے گی انہوں نے کہا کہ پتروں نے پتا جی ڈیڑھ کروڑ روپے بھی تو ہونے چاہیے دینے کو وہ تو تم جانو میرے کو تو سنکلپ کرنا تھا میں نے گو دان کا سنکلپ کر لیا اب گو دان کرنا ہے گوشالہ کو دینے وہ تو آنے والے پتروں کو دیکھنا ہے تو میرا نویدن یہ ہے کہ یہی کتا کل سے چل رہی ہے جو اشوک گہلوج جی نے جو سینٹیٹی اف دے گورنمنٹ ہے وہ کھو دی ہے کیونکہ بارہ ہزار بلاتکار ہوئے چھ ہزار مرڈر ہو گئے آٹھ ہزار اردش لوگوں کی ہتیا ہو گئی جہاں تھانے بننے چاہیے تھے وہ جلے بن رہے ہیں تو میرا نویدن یہ ہے کہ میں یہ جو سواغت تو کرنا ہی ہے یہ بارڈر کم ہو جائے گا پرتابگڑ کو کیا انفرسٹیکچر دیا لوگ یہ پوچھ رہے ہیں راج سمند میں کیا پریورتن آ گیا جیلا بنا تھا تو انتوتھ گتوہ سویدھائے بننی چاہیے وکرم جو happiness index ہے جنتہ کا انتوتھ گتوہ جو welfare of the society ہے جو لوگ کلیانکاری بھاونا کا سوطرپات سمیدھان میں کیا ہے اس کو فلورش ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے سب لوگ دکھی ہو رہے ہیں کرجہ نہیں ماف ہوتا ہے روجگار نہیں ملتا ہے پہلے کہتے تھے کہ روجگار نوکری کیندر نہیں دیتا ہے دو کروڑ دینے تھے ابھی خود کہہ رہے ہیں کہ وہ کوشل وکاس کی یوجنا چالو کریں گے اب اسی کوشل وکاس کو تو مہدی جی نے کہا تھا شیشو لون ترون لون یوہ لون تب انہوں نے کہا یہ روجگار نہیں ہے اب اسی کو روجگار میں شامل کر رہے ہیں پونے تین لاکھ روجگار ابھی تک راجعہ پال جی کی ابھی بھاشن میں گوشت ہو چکے ہیں اور ملے ہیں سہیٹیس ہزار الٹود گتوہ اس سرکار کی سچائی یہی ہے اس لیے کوئی اس کو سیریس نہیں لے رہا ہے اور جو کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں اس سے کیا ہوگا جو پتہ نہیں ہے ایک دوسرا میں تو چلا تم جانو تمہارا کام جانے سب سے بڑی بات ہے بی جی پی ایک گمبیر پارٹی بن کر اُبھری ہے اس نے سینٹیٹی والے مرنے کرے اُن کی پہلے پکتہ ویوستہ کری ویتی ہے اور ابھی تریجری تو دبالیا ہو گئے ہیں there is no تریجری for these ریکمنڈیشن you only have تریجیٹیز تو یہ جو بات ہے اس کے کارن گورنمنٹ کی سینٹیٹی کم ہو ہی ہے وکرم جو بلکل دیکھئے برد جی اب آپ نے پوری یہ چرچہ سنی منیج جی کی طرف سے جو پرتی کریا تھی ایک کہانی بھی انہوں نے سنائے کہ جس طرح سے ایک مرتیو شہیہ پر تھے ایک بزرگ تو کل ملا کہ جو سرکار کل ملا کہ ان کے شبدوں میں ایسا کہ سرکار دھیر دھیر اب جانے والے چناؤ آنے والے ہیں تو انہوں نے کچھ ہوا میں ہی تیر چلا دیا آپ سہمت اس بات سے دیکھیں وکرم جی راجستان کا جو کل تھا دن وہ دن راجستان کے لیے ایک اعتیاسک دن تھا کیونکہ چاہے وہ پاکشو یا وپاکشو کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ جنن آیک مکہ منتری اشوک گہلوج جی جو ایک زادوگر کہے جاتے ہیں کل وہ اپنی زادوگری دکھائیں گے اور ایک دو یا تین نہیں تقریباً 19 جی لوگ کی انہوں نے گھوشنا کر کے راجستان کی جنتہ کو جو ایک سوگاد اور توفہ دیا ہے اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ کے ٹی وی چینل کے مادیم سے ماننی مکہ منتری جی کا دھنیواد دیتا ہوں ابھی میرے ساتھی جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے دیکھئے اس میں جو جلے بنائیں وہ جلے صرف کانگریس کو نہیں دیئے وہ اس راجستان کی جنتہ کو دیئے ہیں وہ اس جنتہ کو دیئے ہیں جہاں ویدائیق بھاچپا کے بھی ہے بیعور میں بھی دیئے گئے ہیں شاہپورا میں بھی دیئے گئے ہیں جہاں کلاش میکبال جی ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2008 کے بعد جب پرتابگر جلہ بنا تھا اس کے بعد پہلی بار 19 جلوں کی گوشنا کر کے جو پرشاسنک درشتی سے بھوگولک درشتی سے آم جنتہ کو رہت پہنچانے کا کام ماننے نہیں مکہ منتری جی کیا ہے اس کے لئے تاریف ہونی چاہیے پاکش ویپاکش میں کٹاکش ہوتا ہے یہ مانتے لیکن کچھ ایسی یوجنا ہے اور کچھ ایسے کاری بھی سرکار کرتی ہے جس کے لئے ان کو دھنیوات دینا ہمارا دائتو بنتا ہے آج 19 جلے بننے کے بعد جیپور کو چار جلوں میں بار دیا کوٹ پوتلی دودو جیپور اتر جیپور دکشن کوٹ پوتلی جو 110 کلومیٹر جیپور سے دور پڑتا تھا آج وہاں کی عام جنتہ سے پوچھئے کہ انہیں کتنا فائدہ ہوگا جب وہ پورا اپنا دن کا ٹریول کر کے جیپور میں کلیکٹر مہدے کے پاس آتے تھے اور یہاں جب ان کا کام نہیں ہو پاتا تھا ایک دو دن لگ جاتے تھے اس کے بعد جس طرح سے وہ اپنے گاؤں پھر دوبارہ جاتے تھے وہیں آج کوٹ پوتلی کے اندر ان کو جلا بنا دیا گیا پولیس مکھیالے وہاں پہ بنا جائے گا ایس پی وہاں بیٹھیں گے ایڈی ایم کی جگہ وہاں کلیکٹر بیٹھیں گے آم جنتہ تک گوڑ گوڑننس پہنچے گی جو سرویسیز ہے سرویسیز کا دائرہ بڑے گا سرویسیز ان تک ایزلی اویلیبل ہوگی اور آپ یہ دیکھیں راجستان بھوگولک درشتی سے 10.4 پرسنٹ ہے پورے دیش کا اور 5 پرسنٹ کے آس پاس کی یہاں کی جنسنگ کیا ہے تو بھوگولک درشتی سے بھی راجستان کو سکت جرورت تھی کیونکہ لوگوں کو پتا تھا رام لبھائیہ کمیٹی کا کاریکال بڑھا دیا گیا تھا امید نہیں تھی میں پھر کہوں گا پاکش اور وپاکش کو بھی امید نہیں تھی کہ اس طریقے سے ایک ماسٹر سٹروک ماننی مکہ منتری جی کھیلیں گے لیکن میں ایک چیز اور آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ابھی جس طریقے سے میرے ساتھی جی نے ایک ورڈ کیا کہ پپو کی طرح انہوں نے کام کیا میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بڑے سمماننی مکہ منتری جی ہیں جنہوں نے اتنے ورش تک راجنیتک انوبہو دیکھا ہے اور اس دور کو بھی سمالا ہے جب اس کے اندر کی سرکار نے راجستان میں ستہ پریورتن کرنے کا کام کیا تھا پیسوں پہ ویدائکوں کو خریدنے کا کام کیا تھا آج صرف ایک راجستان ایک ایسا پردیش ہے جہاں پہ کے اندر کے پردان منتری موڈی جی اور امیش شاہ کو بھی پتا ہے کہ وہاں پہ ہم ہمارا برشتا چار کا پیسہ نہیں کھپا سکتے بلکل آپ کی بھاونوں سے بلکل آپ کی بھاونوں مانی جی سے بات کرتے ہیں مانی جی انوب گڑھ میں بھارتی جنتا پارٹی کے ایک نیتری تھی وہ بڑی خوش تھی انہوں نے کہا کہ مکہ منتری نے چھپ پر پھاڑ کے دیا ہے اب بھارتی جنتا پارٹی سے بھی بہت اچھی پرتیقے آ رہی ہے جو امیدیں ہیں وہ تو ہے ہی آپ نے سنا بھرتپور میں کہہ رہے تھے کہ مر جاؤں اس سے پہلے جلہ دیکھنا چاہتا ہوں اور اب بس سب کو روجگار مل جائے گا سارے دکھ دور ہو جائیں گے ہمارے سب آنند ہو جائیں گے ان کو یہ جو بات لگتی ہے میں اس کو مہتکون مانتا ہوں مکرم جو انہوں نے آشائیں پالی ہے جو پرسیپشن جنتا کا ہے اس کو پرنان پھر کیسا ملے گا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں تو جو ہیپینس انڈیکس اسی لئے ڈاؤن راجستان کا ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں سے پٹی سے کچھ ہوتا نہیں پرشاشن کا کام کنسسٹینسی کا ہے وہ ان کو وشوش نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو لگے کہ ہمارے دکھ دور ہوں گے ہماری سنوائی ہوگی ایک ایکل کھڑ کی یوجنا ہوتی ہے اس ایکل کھڑ کی یوجنا کو یہ سرکار لاغو نہیں کر پائی جس میں جنم مرتیو پرمان پتری یا کسی پٹے کو لینا ہوتا ہے یا سب ڈیویزن کرانا ہوتا ہے سرکاری کام ایکل کھڑ کی یوجنا کھولی تھی بی جی پی کی سرکار میں وہ تک نہیں چلی ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوری کم ہو جائے گی جنتا وہیں پہ ہی سارے کام کرا لے گی ایفیڈیویٹ بن جائے گا کلیکٹری میں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس کا جلہ بنانے کا پرپس ہوتا ہے مطلب یہ ہے اب ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے اب ڈیک کو بنا دیا ہے تو بیانہ نے کیا بیانہ بھی ڈیمانڈ کر رہا تھا ابھی میں نے دیکھا کل سجانگڑ والے کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیوں بنا دیا ہمارے کو سجانگڑ ہم اتنے سال سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں پچیس سال سے سجلہ جلہ بھی بنا لیا تھا جسونگڑ لادنو اور سجانگڑ کو ملا کے کمپوزٹ سکیم بن گئی تھی اس کو کیوں نہیں بنایا ان کا درد ابھی چھلک رہا ہے تو انتوت گتوہ ایک انتہین بحث چھڑ گئی ہے اور اس سے آپ چرچہ میں ضرور آ گئے ہیں جو آپ نامی ہوں گے کی بدنامی ہوں گے یہ الگ بات ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی بھی جھانسہ دیا جا سکتا ہے میں نے آپ کو کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا فائدہ ہونا چاہیے ایک دوسری بات جو ایٹیٹیوٹ پہلی بار گہلوچ جی نے دکھایا ہے اس کی بھی نندہ ہو رہی ہے کہ تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا ایسے کون سے خدا ہو گئے آپ بڑی بات یہ ہے جو ایٹیٹیوٹ ٹورز دے گورنمنٹ ہے ایٹیٹیوٹ ٹورز دے پبلک ہے ایٹیٹیوٹ ٹورز دے ایم ایل اے ہے یہ ایم ایل اے اس کے چھوٹ دی تھی انہوں نے ان کو کس طرح سے کام کرنے کی دے دی برشتہ چار گاؤں گاؤں میں گھر کر گیا کیسے افسروں کی افسر شاہی مچ گئی پر میری سرکار سرکشی ترینی چاہیے اس کے لیے بدنام ہوئے وہ انہوں نے دہی بڑے کھلائے کرونا کال میں اپنے ویدھائکوں کو ایک جگہ رکھا ہوتل میں اس سمیں بدنامی ہوئی گھر سے باہر نہیں نکلے گھر دو سال تک یہ بدنامی ہوئی اس سمیں جنتہ جب ترہی مام کر رہی تھی سڑک پر اس سمیں کاؤنگریس کے ویدھائک دھائی بڑے کھا رہے تھے میرا نیویدن یہ ہے اور جو بی جبی کے کارے کرتا ہے وہ سڑک پر کمیونٹی کچن چلا رہے تھے لوگوں کو راشن دینے کیلئے لڑائی لڑ رہے تھے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کنفرنٹیشن ہے وہ آپ سڑک پر لے آئے ہیں اور یہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ شاشن ہے یہ اچھا پرشاشن ہے میں نے تو جلے دے دیئے سب سمسیوں کی جڑ اگر جلے بنانا ہوتا تو اس دنیا میں جلے ہی بن رہے ہوتے اور کائیں کو کام ہوتا سب سے بڑی بات یہ دوسری بات اپنے اور مصیبتوں کو چھپانے کے لیے آپ نے اس کمبل کا استعمال کرا ہے لیکن اس کی گرمہت آپ کو پریشان بھی کر سکتی ہے یہ بات اس کو نہیں بھولنا چاہیے ہم فکش میں ہیں میں نے کہا جنتہ اگر چاہتی وہ ہی ہونا چاہیے لوگ ہت جی بلکل منی جی اور آپ سے بھرد جی ان کی پرتیق رہا آپ سے ضرور لنگا لیکن اس سے پہلے ایک بار مکہ منتری اشوگلوت کی گرہ نگری چلا جائے جوتپور جا کے دیکھتے ہیں کہ جوتپور میں کیسا ماہول ہے تو جوتپور میں ہمارے سنبھاک بھوپہندر وشنوی وہاں پر موجود ہے ان کے ساتھ بھی کچھ گھنمانی لوگ ہیں جوتپور کے باشند ہیں اب بھوپہندر جوتپور میں کس طرح کا ماہول ہے کیسی پرتیق رہا ہے مکہ منتری کے اس فیصلے کے بعد جی بھوپہندر اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں تو جوتپور جو مکہ منتری کا گرہ جلا ہے اشوگلوت کا گرہ جلا ہے تو وہاں پر ان کے کل کے فیصلے کے بعد کیا پرتیقریہ آ رہی ہے لوگوں سے کیسا ماہول ہے کس طرح کے رجان مل رہے ہیں وہاں پر اور کس طرح اس کے ٹپڑیاں مل رہی آپ کو جی بلکول اور بھوپہندر ہم آپ سے دوبارہ سمپر کریں گے تھوڑا سا ٹیکنیکل آوڈیو کا پرابلم ہے لیکن جو چرچہ چلے تھی جس میں منیج جی نے جو بات کہی تھی کہ ابھی بھی جہاں سا پٹی ہو سکتی ہے جو مکہ منتی اشوگلوت نے گوشنا ہے تو کر دیے کئی بھارتے جنتا پارٹی کے نیتا اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ چھپر پھاڑ کے دیا ہے لیکن جیسے ہمارے گیس بیٹھے منیج جی اور ان کے ساتھ بھارتے جنتا پارٹی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ چھپر پھاڑا ہے انہوں نے ان کا ایٹیٹیوڈ وہ نہیں دیا وہ سب باتیں ڈیو پڑی ہے بلکل آپ کی ساری باتوں کا جواب بھارت جی کا نمبر ہے بھارت میگوال جی آپ نے بات سنی منیج جی کہ آپ کیا کہتے ہیں کیا مکہ منتی نے جو ایٹیٹیوڈ دکھایا کہ تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گا میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا اور اس طرح کی جو بات ہوئی تو کیا لگ رہا کہ وہ صرف جہاں چاہی دے رہے ہیں یا واقعی میں کچھ بخشنا پوری ہونے والی ہے وکرم جی یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی پیڑا ہے کیونکہ انہیں یہ گیات ہو چکا ہے کہ اس بار راج نہیں ریواج بدلے گا اور پھر سے گہلود صاحب کی سرکار راجستان میں آئے گی آپ دیکھئے 2023 میں اس سال کا جو بجٹ تھا اس کی جو تیم تھی بچت رہت اور بڑت اس کو بلکل دھراتل پر مانے نہیں مکہ منتری جی نے اتارا ہے آپ نے دیکھا جس دن بجٹ تھا اس دن بجٹ میں جو مہلاؤں کے لیے 500 روپے گیس سیلینڈر کی انہوں نے گوشنا کی جو ابھی ایک اپریل سے لاغو ہونے والی ہے یواؤں کے لیے انہوں نے الگ فنڈ کی کری ریجسٹریشن فیز کو ایک بار کیا ساتھ ہی ساتھ ساماجک سرکشہ کے دائرے کو بڑھایا اس کے علاوہ کسانوں کے لیے 2000 یونٹ فری انہوں نے کری عام آدمیوں کے لیے 100 یونٹ فری کی ان سب گوشناوں کو دھراتل پر ایک اپریل سے املی جامہ پہنانے والے ہیں مشینری پوری طریقے سے کاری رہت ہے پوری طرح سے وطیع پربندن کیا جا چکا ہے کورونا جیسے سمیے میں بھی راجستان جو اگرنی رہا ہے دوسرے نمبر پر رہا ہے جی ڈی پی کے ماملے میں وکاس در کے ماملے میں تو راجستان آرثیق درشتی سے بلکل سدرڑ ہے ہر طرح کے پراؤدھان کیے جا چکے ہیں اور جتنی بھی گوشنایں کی گئی ہیں ان گوشناوں کو دھراتل پر اتارنے کا کارے بھی پیورا ہو چکا ہے لیکن میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ان جملوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک سمیہ تھا جب اس دیش کے اور ہمارے پردھان منتری جی نے کہا تھا کہ مہنگائی دور ہو جائے گی 2022 تک 60 روپے میں پیٹرول ملنے والا تھا 4500 روپے میں رسوئی گیس ملنے والی تھی 15 لاکھ روپے ہر ایک کے خاتے میں آنے والا تھا بولٹ ٹرین چلنے والی تھی ہر ایک ویکتی کو 2022 تک پردھان منتری آواز سے مل جایا کرے گا کہاں گئے وہ 60 روپے میں پیٹرول کہاں گیا وہ 4500 روپے میں رسوئی گیس تو املی جاماتو آپ پہنانا سیکھئے بڑی بڑی گوشنا ہے کر دی ERCP کے مدے پر آپ مون ہیں اور ابھی کچھ دن پور جب ایک ماننیہ سانسد مہدے نے لوگ سباب میں چفال پوچھا ERCP کو راجشتی پریوجنا گوشت کی جائے گی تو انہوں نے صاف منہ کر دیا کہ ہم راجشتی پریوجنا نہیں گوشت کریں گے ندیوں کو جوڑنے کی بات کئی گئی پہلے 75% کی رہی بات کورونا کی تو راجستان یہ ایک ایسا پردیش تھا جو بھیل وڑا ٹاپ موڈل رہا 5% GST لگا دیا تھا پردان منتری نرندر موڈی جی نے راجستان نے راجستان کی جنتہ کے لیے ان کے سواست کو دھیان میں رکھتے ہوئے مانینی مکھے منتری مہدے جی جو دیکھتے ہیں جنتہ کی پیڑا کو انہوں نے یہاں پہ فری میں ویکسینیشن کیا کوئی ویکتی بھوکا نہ سوئے اس کی ترچ پر یہاں راشن کے ٹوٹرط کیے گئے تو راجستان میں تو اتنے کام ہوئے پچھلے چار سال میں کہ بھارتی جنتہ پارٹی تراہیمام ہو چکی ہے ان میں فوٹ ہو چکی ہے ان میں کوئی دھرنا پردرشن بھی ہوتا ہے تو پہلے ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کر رہا ہے اور کون نہیں کر رکھا اور ان میں تو کسی طرح کا کوئی ساتھ ہی نہیں ہے اور راجستان کی جنتہ اس بات کو جانتی ہے اس لئے آپ دیکھیں آج انٹی انکمبنسی نہیں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہو ہم بات کر رہے ہیں ابھی لگاتار ہمارے جو گیس بیٹھے ہمارے ساتھ منیج جی پارک بھارتی جنتہ پارٹی سے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں سا ہے تو ابھی اس دنی سننے کے بعد کچھ آپ کے بیان میں کچھ تبدیلی ہے اسی بیان پر قائم ہے نہیں وکرم میں نے کہا یہ جہاں پہ لیے ہیں وہاں جہاں جلے بن گئے ہیں جہاں جلہ نہیں بنا ہے اگر وہاں کی پرتکریہ لیں گے تو بلکل اولٹ ہوگی تو یہ تو میں نے کہا بہت ہی سامان پرکریہ ہے کہ میں نے آپ کو نمیدن کیا کہ سجانگڑ کو جلہ نہیں بنایا بیانہ گجلا نہیں بنایا چومو کہتا ہے مجھ میں کیا ایسا نہیں ہے جو دودھو میں ہے تو یہ ایک انتہیم وہ چالو ہو گئی ہے بحث انتوت گتوہ جو سرکار کا کام ہے لوگ کلیان کاری گورنمنٹ کا کام ہے وہ یہ نہیں ہوتا ہے انتوت گتوہ جو کچھ پرسیپشن ہے اسی کو آپ پوشت کرتے رہیں اس سے بیٹر ہے کہ آپ کچھ دھراتل پر کام کر کے دکھائیں اور یہ نیرنتر آج میں نے کل کی سٹوری دیکھ رہا تھا اٹھارہ پرسینٹ اپراج جیپور بڑھ گئے اس کے لئے تھانے بڑھنے چاہیے تھے وہ نہیں بڑھے اور تین جلے بڑھ گئے تو انتوتگر لوگوں کو لگتا ہے ہاسچاسپد ہے اس لئے میں نے کہا جلہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے جلہ بنانا گوشت کرنا کر دیں گے اس کے کارن جو کچھ مسئیبتیں آنے والی ہے اس پہ خرچہ بڑھے گا اور جو بھی سرکار کو کام کرنا پڑے گا وہ تو وہ لے لیں گے مانگ لیں گے نہیں دیں گے تو کہہ دیں گے کہ نہیں ملا یہ دیتے نہیں ہے تو یہ یہ کوئی یہ this is not attitude of the government کہ government کی جمعیدار government کا رویہ نہیں ہے اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ پہلی بار میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ مانی مکھے مندری جی کہہ رہے ہیں کہ مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا یہ جو خدائی کا سوروپ آیا ہے یہ ہنکار جو آیا ہے یہی ان کو لے بیٹھے گا کیونکہ نشت طور پر جو ودھائک ہیں ان کو انہوں نے بے لگام کر دیا جہری لال کے لڑکے کے جو ودھائک ہیں ان کے لڑکے پہ عاروب تھا بلاتکار کا جن لوگوں نے اس کیا ویروت کیا ان لوگوں کے گھر توڑ دیئے پھر شیو مندر توڑ دیا ایک ودھائک کے کہنے پہ کیا کیا نہ کیا ابھی بھی جمینوں کے گھوٹالے آپ کے سامنے آئیں گے کس طرح لوگوں نے اپنی بات کر کے اور جمینیں خرید لی سستے میں وہاں پہ اور اب وہ اس کے قارن دام بڑھیں گے کتے پیسے کمائے یہ سب ہوگا یہ سب اجاگر ہوگا تو میں نیویزن کرنا چاہتا ہوں کہ راجستان کو ایک انتہین بحث میں ڈالنے کے لیے جمعیدار رہیں گے کہہ لوگ جی اور میں نیگٹیو سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں جی برد جی برد جی کہہ رہا انتہین بحث شروع ہونے والی امری جی کا کہنا ہے کہ جس طرح سے آپ نے ان کا گکتے پہ سنا تو آپ کا کیا کہنا ہے ایٹیٹوڈ کی بار انہوں نے دوبارہ بات کی کہ مکہ منتری جی کا جو کہنا ہے کہ میں بار دیتے دیتے نہیں تھکوں گا مانگتے مانگتے تک جائے تو کیا کوئی ان کا اہنکار دکھ رہا ہے اس میں یا پھر صرف پردیش میں جو جنیت کی بھاونہ ہے آپ کیا کہتے اس بارے میں دیکھیں وکرم جی اگر ہم سب سے پہلے بات کریں تو جو نیز جیلے بنے تھے ان میں اگر ہم بات انوب گڑکی کریں اور اس سے پہلے ابھی ہم نے شاہ پورا کا دیکھا تو آپ نے دیکھا وہاں پہ جو ودھائیک ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ودھائیک تھے اور جو نیتہ تھے وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی تھے لیکن ان کے چہرے پر آپ نے خوشی دیکھی کس طریقے سے وہ مانینی مکھے منتری جی کا دھنیواد گیاپن کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے کہا گیارہ بارہ سال کی جو ہماری مہنت تھی وہ اب رنگ لے کے آئی ہے مانینی مکھے منتری جی نے ہولی اور دیوالی ایک ساتھ لوگوں کو دے دیا ہے اور ابھی جس طریقے سے میرے ساتھی بھائی بول رہے تھے تو دوہزار بارہ سے اٹھارہ تک آپ کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی آپ بھی کر دیتے نا گوشنا جب آپ کہہ رہے ہیں گوشنا کرنا ایک معمولی بات ہوتی ہے تو آپ نے کیوں نہیں کہی کیونکہ آپ نے کبھی جنتہ کے حیطوں کے لیے کام کرنا چاہا نہیں اور ہی بات دوسری جو مانینی مکھے منتری جی ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ مانگتے مانگتے تھک جائیں گے میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا ان کا بھاوارت یہ ہے کہ جنتہ کی سیوہ میں انتیم سانس تک کروں گا اور انتیم سانس تک جنتہ کی سیوہ کرنے کے لیے میں اکیلے نہیں کر سکتا ایکلا چلو کا نعرہ مانینی ہے پردھان منتری جی چلاتے ہیں ویسے ہمارے مکہ منتری جی نہیں چلاتے ہمارے مکہ منتری جی سب کو ساتھ لے کر چلنے کا وشوات رکھتے ہیں اسی لئے جب ویدھائک کوش بھی بڑھایا تو پانچ کروڑ روپے سبی ویدھائکوں کا کیا ہے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے بھی ویدھائک آتے ہیں دس کروڑ روپے سڑکوں کی لیے سنکشن کرے جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے بھی ویدھائک آتے ہیں اور ابھی چالیس ہیڈ پمپ اور در ٹیوب ویل کیا اس میں بھی بھارتی جنتا پارٹی کے ودایہ کاتے ہیں تو ہم کبھی راجنیتی کرن نہیں کرتے کیونکہ ہمیں جنتا کا کام کرنا ہے ہمیں جنتا کی بھاؤناوں کو دیکھنا ہے اس لیے میں آپ کو پنے کہوں گا کہ 2023 کا جو بجٹ تھا یہ بجٹ ایک اس طرح کا بجٹ آیا ہے جس نے جنتا کی امیدوں کو خرا کیا ہے ہر ایک ورگ کو سادہ ہے چاہے وہ یوہ ہو چاہے وہ مہیلا ہو چاہے وہ سرکاری کرمچاری ہو چاہے وہ کسان ہو یا چاہے وہ ایک انتیم چھوڑ پر بیٹھا ویکتی بھی کیوں نہ ہو کیونکہ مانین یہ مکھے منتری جی سدیو آخری چھوڑ میں بیٹھے ویکتی کو بھی لابانویت کرنے کا پریاز کرتے ہیں اس لیے وہ اس پردیش میں تین بار مکھے منتری بنے ہیں اور اتنا ان کو راجنیتی کا نباو ہے ان کی پیڑا صرف یہی ہے میں پنہ وہی کہوں گا کہ اس بار راج نہیں اس بار ریواج بدلے گا اور کانگریز کی سرکار گہلو ساپ کے سرکار پھر سے ریپیٹ ہوگی اور جنتا کے سامنے یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ان کا فوٹ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے فوٹ فیل آ رہے ہیں ERCP پہ 14,200 کروڑ کا پراؤدار ماننی ہے مکھے منتری جی نے ابھی کیا 25,000 سانسد بھیجتے ہیں یہاں سے آج تک کبھی جنتا کی سودلی آپ دھرنے پر بیٹھنے کے لیے آتور رہتے ہیں لیکن سانسد میں کبھی کا جنتا کی آواز اٹھائی کبھی ERCP کے مددے پر بولا کبھی کورونا کے مددے پر بولا جس طرح سے سنجیونی کریڈٹ کوئرپوریٹیو سوسائٹی کے اندر جنتا کے جو بچے وے پیسوں کو آپ کھا گئے کیا اس کے اوپر کبھی بولا جی پی سی کی مانگ سانسد میں کتنے دن سے کی جا رہی ہے لیکن آپ جھوٹے وادے اور جھوٹی باتوں کو لے کر سانسد میں بکھوڑ خراب کر رہے ہیں کبھی آپ نے سنائے کہ پکش کبھی سانسد کو خراب کرتی ہے لیکن آپ دیکھئے تین دن سے سانسد کا سطر نہیں چلنے دیا جا رہا ہے مانینے یہ رہوزاندی جی کے اوپر بات کی جائے رہے ہیں لیکن بات اگر آج تام کے بیدان سوا کی کی جائے تو میں پونہ یہی بات کہوں گا کہ اس جو نینے کا ہے اسے ہمیں دھنیوات دینا چاہیے اور میں نے پور میں بھی آپ کو یہی بات کہی تھی کہ کچھ نینے اس طرح کے ہوتے ہیں جہاں راجنیتک پریویش سے اوپر اٹھ کر ہمیں سرکار کو دھنیوات دینا ہوتا ہے اس لیے آپ نے دیکھا کہ انوپ گاڑ کی جنتہ نے وہاں کے نگر پالی کا جو بی جے پی کی نیتری تھی انہوں نے اور یہاں بیعاور کے ابھی شاہپورہ کے اندر بھی جو تھے انہوں نے سب نے مانینے مکہ منتری جی کا دھنیوات دیا اور مانینے مکہ منتری جی نے جلدی مشینری دیکھیں آپ لاغو ہو جائے گی جب جلہ کلیکٹر ساپ جب جلوں میں نئے جلوں میں بیٹھیں گے وہاں پہ سوویدھائیں وکسیت ہوں گی نئے کوٹ کھولیں گے نیای توریت گتی سے ملے گا ایس پی وہاں پر بیٹھیں گے لوگوں کو سوویدھا ہوگی ساتھ ہی ساتھ راجنیتک پریویش سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں نئے لوگوں کو موقع ملے گا راجنیتی میں آنے کا لوگ سرکار میں بھاگیداری اپنائیں گے اور کس طریقے سے اس راجستان کی بھولک گلک اور راجنیتک رشتی میں پریورتن ہوگا یہ آپ کو جلد ہی کچھ دنوں میں دیکھنے کو ملے گا جی منیز جی جس طرح سے بھرت جی بتا رہے ہیں آپ جتنی مشکل ہیں بتا رہے ہیں انہوں نے اتنی ہی آسان اسے سارا کچھ جو درشتے بتایا ہے کہ بہت جلدی آئی پی ایس عدی کاری بیٹھیں گے آئی ایس عدی کاری بیٹھیں گے کچھ بھی مشکلیں نہیں ہیں ساتھ انہوں نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ جب آپ ستہ میں تھے تو آپ پرطاب گرڈ شاید دو سارا آٹھ میں آخری بار زلہ بنا تھا اس کے بعد کوئی زلہ کی گھوشنا بھی نہیں ہوئی تو آپ سے بھی یہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ آپ نے گھوشنا کیوں نہیں کی یا پھر زلے بنانے کی کوئی قوایت میں آپ کی طرف آپ کی پارٹی شامل کیوں نہیں ہوئی یہ تو کیا ہے ان کی پارٹی گہرے سنکٹ میں ہے رام لبھایا جی جو کمیٹی کے ادھیکش ہے ان کو پتا ہی نہیں تھا وہ ویدیش میں ہے یہ تو الیگیشن ابھی ہوں گے جب ہو جائیں گے انہوں نے خود نے کہا مجھے نہیں پتا آپ بتاؤ کون سے زلے بنے ہیں تو یہ انٹرنیٹ پر زلے بن رہے ہیں یہ تو ابھی تھوڑے دن میں کھلاسہ ہوگا تب یہی آپ کو ان کے سور بدلے نظر آئیں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ رام لبھایا سمیتی کو ریکمنڈیشن دینی چاہیے تھی وہ خود ویدیش میں پچیس تاریخ سے جب اس کمیٹی کا کاریکال بڑھایا تھا وہ بھارت بھی نہیں آئے تو کونسی ریکمنڈیشن ہو رہی ہے انہوں نے کہا انترین ریپورٹ دے آیا تو انترین ریپورٹ تو جو پرانی والی ہے اس کو چسپا کر کے کیا کیا ہے انہوں نے یہی بتا سکتے ہیں یہ سارہ تنکر لنج پنج ہے یہ یہی جاہیر ہوتا ہے ان کے بعد جواب ہی نہیں ہے وہ رام لبھایا جی کہنے چاہیے تھے نا انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں مکہ مندری جی نے کرائے ان کو یہی چالیسہ پڑھنی ہے یہ کارن ہے لیکن جو راجستان کی کنسیسٹینسی کی بات ہے سسٹینبل کی بات ہے وہ نہیں ہے میں یہی نویتن کر رہا ہوں اور کوئی بات نہیں یہ بانٹنا ہے دینا ہے بولنا ہے کہنا ہے یہی کرتے آ رہے ہیں انتوارد گتوہ کیا ہوا میں وہ کہہ رہا ہوں پرنام سروب کیا ہوا فلسروب کیا ہوا ان کا شبد کوئی مطلب رکھتا ہے جو ہیپینس کی بات ہے جنتہ سکی ہونی چاہیے جوجناہوں کا لاب ملنا چاہیے وہ نہیں ہے ایسے تو گوشنا پتر میں آپ نے کہا تھا بجلی کی قیمت نہیں بڑھائیں گے تین بار بڑھا دی مقدمہ درج کریں آپ پہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ اتیا چار کیا ہے کس طرح سے ریٹ میں پبلک کیا ہوا ہے آپ کے منتری کیسے ہٹائے گئے تھے انہوں نے پوچھا تھا آپ کیا پیسے لگے ٹرانسفر ہونے میں سب نے ہاتھ کھڑے کر دیئے اس کے بعد دوبی نرلجتہ سے ادھیاکش بنے ہوئے بیٹھے ہیں کانگریس کے تو آپ کو تو سب جانتے ہیں تیس ہزار کا سباہ میں گھوم رہے تھے تو آپ کی نرلجتہ کی بات میں نہیں کروں گا لیکن انتوتھ گتوہ لاب اگر نہیں ہوگا تو اس کے کلپریٹ کون ہوں گے وہ ہی ایشوک کہلوچ جی ہوں گے جنہوں نے ایک انتہین بحث میں راجستان کو ڈال دیا اپنی جو کمیاں ہیں ان کو چھپانے کے لیے پھٹا کا لے آئے پھول جڑیاں چلی رہی تھی تو پھٹا کے لے آئے اے بم پھوڑ دیا ارے بھئیہ تم کنسسٹینسی سے سمبند ہونا چاہیے تمہارا جنتہ کے کلیان سے سمبند ہونا چاہیے یہ کوئی کھیرات بانٹ رہے ہو تم تم نے لوگوں کو دیکھا رات کو کوٹ کھلا کے کس طرح دگائیوں کو چھڑایا ہے اس سردار شہر کی جنتہ سے پوچھنا چاہیے جنہوں نے جھنڈے بدل کے کس طرح سے آدمی کو بدلنے کی قسم کھا رکھی ہے فلال جلو پہ واپس لوڑتے ہیں جلو پہ اور جو آپ نے بات کہی تھی بھرت جی آپ کچھ اس میں جواب دینے کی تحریم تھے آپ کو رام لبایا کمیٹی کی جو بات چل لی تھی اس میں آپ کچھ اس میں بول لے تھے بلکل دیکھیں ایک پروسس ہوتا ہے کسی بھی جلو کو بنانے کا جو مانینی مکھے منتری جی نے رام لبایا کمیٹی کا گھٹن کیا تھا پھر کاریکال کو بھی بڑھایا تو دس مارچ کو وہ اپنی ریپورٹ دے کر چلے گئے تھے اور انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا تھا اور مانینی مکھے منتری جی تو ویدان سبا میں آ کے اس چیز کو پیش کریں گے رام لبایا جی جو کمیٹی کے جو تھے وہ تو خود تو پیش کرنے سے رہے تو ایک تو آپ کی جو پیڑا ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہ بار بار کٹاش کرنے کا سرکار پر پریاز کرتے ہیں وہ پورا نہیں ہو پاتا اور اب اتنی بڑی بڑی آپ نے باتیں کی میں آپ سے صرف اتنا سا پوچھنا چاہتا ہوں کہ راجستان میں ہی سورگیہ سنت رویداز جی کے جو ایریا تھا اس پہ بی جے پی کے ویدھائیگ نے کبجہ کیا تھا ان کو آتمدہ کرنا پڑ گیا تھا آپ نے تین دن کی کمیٹی بنا کے ریپورٹ بنائی تھی اس ریپورٹ کو تو سارجنی کر کے بتا دیجئے کہ کون اس میں گنے گار تھا کرناٹک میں چالیس لاک روپے کے ساتھ ابھی ان کے بی جے پی کے ایمیلے کے بیٹے برشتا چار میں پکڑے گئے ہیں الیکٹرول بارڈ میں کس طریقے سے آپ نے برشتا چار کر رکھا ہے وہ تو بتا دیجئے دو سو نو نمبر کے ویکتری کو تین نمبر پر آپ کس طریقے سے اس دیش میں لے آتے ہیں اس پہ جے پی سی تو بیٹھا دیجئے آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے صرف اور صرف کٹاکش کرنا ہے لیکن راجستان کی جنتہ یہ جان چکی ہے اسی لیے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو جنتہ کے آکروش ہے نا جنتہ کا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتی ہے وہ انہیں ہر جگہ پتا چل چکا اسی لیے ان میں جو چھن بھن ہو چکے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بار بار ہماری سرکار میں کم ویدائکوں کی بات کرتے ہیں آپ کے کم ویدائک نہ رہ جائے اور اوپر سے ڈاٹ نہ سننی پڑ جائے آپ کو اس لیے میں بار بار یہ کہوں گا کہ جو جیلے بنائے مانینی مکھے منتری جی نے ان کا یہ سواغت یوگ یہ ایک نیڑنے تھا اور آپ دیکھے گا اس نیڑنے سے عام جنتہ کو کتنی رہات پہنچ ملے گی کیونکہ جب نئے جیلے بنیں گے تو پرشاسنک درشتی سے ہر ایک درشتی سے کارے اچھے ہوں گے سوچاروں ہوں گے ٹائم باؤنڈ پیریٹ پہ ہوں گے جنتہ کو جلدی نیائے ملے گا جو آدھار بود سرچنا ہے جو آدھار بود سویدہ ہے ان کا جلدی سے جنتہ تک اس کی ڈیلیوری ہو پائے گی آر ایس جو پرموٹ ہوئے ہیں وہ آئی ایس بن کر کام کریں گے آئی پی ایس لگیں گے نوکریاں بڑھیں گی پرشاسنک درشتی سے بڑھیں گی تو آپ یہ راجستان کی بھگولک درشتی راجنیتک درشتی کا پریدویش بدلنے والا ہے جی برد جی بلکل بہت اچھی آپ نے جس طرح سے ایک باہر باد کا جواب دیا منیج جی پارک نے جو پوائنٹس رکھے تھے تو ایک بہت سارتھک چرچہ ہوئی اور یہ چرچہ جاری رہے گی یہ وہ نیوز پر اسی طرح جاری رہے گی فلال آپ ایک لیتے ہیں بریک لیکن بریک سے پہلے آپ دونوں کا بہت بہت دھنیواد آپ چرچہ میں شامل ہوئے سمیں نکال کر آئے اور یہ چرچہ یوں جاری رہے گی اس کے بعد ہمارے جو خاص میمان ہوں گے کانگریس کے لیے آر آر تیواری جی ہوں گے اور شیلیندر دھابائی جی بھارتی جنتہ پارٹیٹ کی طرف سے اس چرچہ میں شامل ہوں گے اور ہم پورے پردیش میں اسی طرح سارے جنتہ کی نبز تٹھولتے رہیں گے جن پردیش نیوٹیوں سے باتشیت کرتے رہیں گے لیکن فلال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک ہے بریکی بار چل لڑتے ہیں اندیس نئے جیلے بنانے کے کارن پردیش میں کل پچاہ جیلے ہیں